اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہمارا اگلا ٹاپک ہے اسینٹ آف سیپ سب سے پہلے تو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اسینٹ آف سیپ کیا ہے جو ادھر یہاں پر لکھا ہوئے ہیں اسینٹ آف سیپ سیپ ایک علیدہ ورڈ ہے اور اسینٹ ایک علیدہ ورڈ ہے اسینٹ کا مطلب ہے چڑھاؤ اور سیپ شگری فلورڈ کو کہتے ہیں یہاں مراد جو روٹس سے آنور جو فلورڈ جاتے ہیں جس میں منرلز نمکیات ہوتے ہیں اسے ہم سیپ کہتے ہیں اور اس کے روٹس سے پلانٹ کی اپر باڈی میں جو چڑھاؤ ہے اس کو کہتے ہیں اسینٹ آف سیپ اب یہ کیسے ہوتا ہے کہ آپ کو معلوم ہے جو پودا ہے اس میں زائلم اور فلوہم دو کنڈکٹنگ ٹیشو ہیں روٹ کی زائلم سٹیم کی زائلم کے ساتھ لنگڈ ہے سٹیم کی جو زائلم ہے وہ پودوں کے پتوں کے زائلم کے ساتھ لنگڈ ہے تو وہ تمام پانی منرلز نمکیات جو روٹ ہے وہ پہنچاتی ہے سٹیم اور سٹیم سے برانچز اور برانچز سے لیف تک یہ مسلسل ہوتا رہتا ہے اور اسی وجہ سے پودا اپنا جو فوڈ ہے اس کو تیار کر پاتا ہے اب اس کے اوپر تین امپورٹنٹ جو پوائنٹس ہیں وہ ہیں جس میں سے ایک تھیوری ہے جو کہ ایک سائنٹس نے دی تھی اس تھیوری کا نام ہے کوہی انٹینشن تھیوری یہ ڈکسن نے دی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ جیسے جیسے روٹس جو ہیں پودے کو پانی فراہم کرتی رہتی ہیں اسے ابزوب کرتی رہتی ہیں اور بلک پھلو زیادہ بڑی مقدار میں کرتی رہتی ہیں اس کے نتیجے میں تین فورسز جو ہیں وہ انبالڈ ہوتی ہیں جس سے یہ جو پورے کا پورا پل ہے اور پانی کا کھچا ہوا ہے منرلز اور نمکیات کے ساتھ وہ تین وجہ سے ہو سکتے ہیں نمبر ون کوہین نمبر ٹو ٹینشن اور نمبر تھری اڈھیین اب پانی کے مولیکل ایک دوسرے کو اٹیک کرتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے درمین میں ہائیڈروجن بانڈ ہوتا ہے تو اس وجہ سے پہلی اٹریکشن ہائیڈروجن بانڈنگ کی وجہ سے ہوتی ہے جو پانی کے مولیکلز میں ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ جب یہ پانی زائلم کی ٹیوبز میں سے گزر رہا ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں پانی اچھے طریقے سے اکٹھا رہتا ہے اور اس میں کھچاؤ کی قوت پیدا ہوتی ہے اور یہ زائلم میں اوپر چڑھتا رہتا ہے دوسری ہے ٹینشن تو پانی کی جتنی بھی چینز ہیں یہ زائلم کی ساتھ ساتھ ٹرانسپیریشن کی وجہ سے انرجی اور فورس لگا کے اس کھچاؤ میں جو ہے وہ اور زیادہ زیادتی ہوتی ہے جس کی وجہ سے زائلم جو ہے اتنا سٹرانگ پول یعنی کھچاؤ کر دیتی ہے کہ دوسو میٹر لمبا یا چھے سو فٹ لمبا پودا بھی ہوگا تو بھی یہ کھچاؤ برقرار رکھتا ہے برقرار رہتا ہے اور پانی اوپر ٹرانسپورٹ ہوتا رہتا ہے ایڈھیئن کا مطلب ہے کہ پانی کے مولیکل خود ایک تو خود سے بھی ہائیڈروجن بانڈز کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں اس کے علاوہ وہ زائلم کے سیلز کے ساتھ بھی اٹیجڈ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ نیچے فال نہیں کرتے وہ آگے ہی آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں حتیٰ کہ پانی جو ہے وہ رستہ رستہ سیل کے ساتھ گزر گزر کے زائلم نے سے گزر گزر کے کنڈکٹنگ ٹشو سے آگے چل کے پتوں تک پہنچ جاتا ہے اب یہاں پر ایک امپورٹنٹ بات کرنے کی ضرورت ہے ڈائیگرامز کی جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی بک میں یہاں یہ سٹار شیپ آپ زائلم کو دیکھ رہے ہیں اور یہ باہر کی طرف جو چھوٹے چھوٹے پیچز ہیں ٹشو کے یہ فلوئیم ہے فلوئیم تیار شدہ کوراک کو پتوں سے پودے کے نچلے حصے میں لے کے جاتی ہے جبکہ زائلم جو ہے یہ پانی کو اوپر تک پہنچاتی ہے اور آپ جو زائلم کے ٹشو کی ویسلز ہیں اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے وہ چھوٹی چھوٹی ٹیوب نالیاں ہیں جن کو ٹریکٹس بولتے ہیں ان میں چھوٹے چھوٹے سراخ ہوتے ہیں ان کو پٹس بولتے ہیں اور یہ بڑا ہی اہم رول پلے کرتی ہیں اور یہ پانی کو اندر کی طرف موس کراتی ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ زائلم کا کیا رول ہے کیونکہ زائلم ایک سٹرونگ ٹیوب لائک سٹرکچر ہے اور یہ خود بھی بہت زیادہ جو اس کی وال ہے وہ سٹرنٹھ رکھتی ہے اتنے زیادہ پانی کو یہ کھینچ سکتا ہے لگنین اور سیلولوز جو ہیں وہ اس کی سیل والز کو مضبوطی فرام کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ پانی کو کھچاؤ کی صورت میں آگے کی طرف لے جاتا ہے پھر جب پتوں تک جو پانی ہے وہ پہنچتا ہے تو بہت سارا پانی بخارات بن کر پتے کی سرفس سے ائر سپیسز سے اور تھوڑا سا سٹومیٹا سے بھی بخارات بن کر فضاء میں شامل ہو جاتا ہے اور اس کو کہتے ہیں ٹرانسپیریشن جیسے جیسے پانی کی یہاں پر کمی ہوتی جائے گی پانی انوارنمنٹ میں بھاب بن کر اڑ جائے گا ایویپورٹ ہوتا چلا جائے گا جسے ہم ٹرانسپیریشن کہہ رہے ہیں تو پانی کا کھچاؤ جائے وہ بڑھ جائے گا جسے کہتے ہیں ٹرانسپیریشن پول تو کوہین اور ٹینشن جو ہے اس کی تھیوری سے ہمیں پتا چلا کہ یہ کوہین اور ٹینشن پانی کے مولیکیولز میں ہے جس میں ٹرانسپیریشن پول بھی اپنا اہم رول پلے کرتا ہے انرجی فراہم کرتا ہے تو وارٹر میں ڈیزول مینرلز کو زائلم کی مدد سے اوپر کی طرف جانے کا سپلائے ہونے کا موقع ملتا ہے اور اگر ہم سپیڈ کی بات کریں تو آٹھ میٹر پر آر کے حساب سے لمبے لمبے درختوں میں جو پانی ہے وہ چڑھتا رہتا ہے اور بودہ فوٹو سینٹسس کے عمل کے لیے اس کو مسلسل استعمال کرتا رہتا ہے اچھا جی اب ہم نے بات کرنی ہے میکینیزم آف ٹرانسپیریشن پول ان کوہین ٹینشن تھیوری جیسے کہ آپ نے ابھی سنا کہ سورج کی روشنی جو ہے اس میں پودے ہر وقت باہر کے انوارینور میں موجود ہوتے ہیں اور پودے کی سرفیس سے پودے کے سٹومیٹا سے پودے کے جو ائر سپیسز ہیں وہاں سے پانی بخارات بن کر اڑتا رہتا ہے تو یہ فینامنون کہلاتا ہے ٹرانسپیریشن جیسے جیسے پانی وہ خالات بن کر اڑتا چلا جاتا ہے اس کے میزو فیل ٹیشو میں جو پانی کا پوٹینشل ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے جب پانی کا پوٹینشل کم ہو جائے گا تو پانی کے کمی کی وجہ سے جو سیلز ہیں وہ ڈی ہائیڈریٹ ہونے لگیں گے اس لیے اوپر کی طرف کھچاؤ بڑھ جائے گا کیونکہ تمام پودے کی جو زائلم ٹیوب ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ لنگٹ ہے ہائیڈروجن جو بانڈ ہے وہ پانی کے مولیکل کو اکٹھا بھی رکھتے ہیں زائلم کے ساتھ بھی اس کا کنیکشن مناتے ہیں اس لیے اس لیے پانی کا زائلم کے سیلز میں اوپر کی طرف چلتا رہتا ہے اب زائلم بزاتے خود ٹیوب لائک سٹرکچر سے مل کر بنی ہوتی ہے ایک کو کہتے ہیں ٹریکیڈز اور دوسرے کو کہتے ہیں ویسلز یہ دونوں بہت بہت پانی کے کھچاؤں کو مسلسل کھینچتے رہتے ہیں اس پول کو کریئیٹ کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے جو روٹ کی اپیڈرمیس ہے اس پہ موجود جو روٹ ہیئر ہے وہ کارٹیکس سے اندر کی طرف پانی کو کھینچیں گے جسے ہم کہیں گے انڈ آسموسس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈائیگرامز بنائی ہوئی ہیں ایوپوریشن ہو رہی ہے جی لیو سے یہ جو تیر کے نشان ہے یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح پانی کے مولیکیول جو کہ نیلے رنگ میں آپ کو دکھائے ہیں یہ ایوپوریٹ ہو رہے ہیں پودے کے پتوں سے یہ ہمارے پاس پودہ پورا ایک پودے کا باڈی ہے پلانٹ باڈی ہے لیوز سٹیم روٹس اب آپ دیکھ سکتے ہیں سٹیم میں بھی کیونکہ وہ ٹیوب لیک سٹرکچر ایزائیلم تو یہاں پر کوہین مولیکیولز کا ایزائیلم کی والز کے اندر ہائیڈروجن بانڈز کی مدد سے کریں تو جیسے جیسے یہاں سے پانی اوپر کی طرف چلتا ہے تو یہاں کمی ہوتی چلی جاتی ہے تو ڈیفیوزن کے عمل سے کیونکہ پانی انوہل ہے تو پھر یہ ڈیفیوزن کہلائے گی آس موسیس تو اس آس موسیس کی مدد سے پانی کے مولیکیولز کو جو روٹھے ہیں اپیڈرمیس ہیں وہ بھیجتے ہیں کارٹیکس کی طرف کارٹیکس سے اینڈوڈرمیس کی طرف اینڈوڈرمیس سے نیچے کی طرف پیری سائیکل بھی ہوتی ہے اور پھر زائلم کی طرف اس کو بھیج دیا جاتا ہے اب روٹ جو پریشر اگزرٹ کرتی ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے اور وہ یہاں اس پیراغراف میں آپ کو ایکسپلین کیا گیا کہ جو سیکنڈ امپورٹنٹ فورس ہے پانی کے مومنٹ میں پانی کے جو مولیکیولزن کی مومنٹ میں ساتھ ہی ساتھ اس میں حل شدہ جو منرلز نمکیات ہیں وہ زائلم ڈشو اگزرٹ کرتے ہیں روٹ پریشر کی وجہ سے روٹ پریشر کریٹ ہوتا ہے ایکٹیف سیکریشن آف سالس این اردر سولیوٹس فروم آل اردر سیلس انٹو دا زائلم سائپ ایکٹیف سالس کا مطلب ہے کہ کھچاؤ پیدا کرتے ہیں سولیوٹس کا اور ایکٹیف کا مطلب ہے کہ انرڈی اگزرٹ کرتے ہیں انرڈی استعمال کرے گا تو منرلز نمکیات کو جو زائلم میں موجود پانی ہے مزید کھینچے گا سو دس لوگرز دا واتر پوٹنشل جو پانی کا پوٹنشل ہے زائلم کے اندر وہ کم ہوتا چلا جائے گا زائلم کے سیلس مزید آسماسس کرتے ہوئے پانی کو اپنے اندر سے گزرنے دیں گے اور پانی کا جو ایک پورا کولم دائی مومنٹ ہے اوپر سے لے کے نیچے کی طرف وہ ہو جائے گی اب کیونکہ تین پاتھویں ہیں یعنی سیلس کے ساتھ ساتھ اپوپلاسٹ سیمپلاسٹ جو ہم نے کہا کہ جو سائٹوپلاسٹ کی بریج بنے ہیں وہ یا ویکیول جو ایک دوسرے سے فیوز کر جاتے ہیں وہ ان تینوں پاتھویں کی وجہ سے کیونکہ ہائیڈرو سٹیٹک پریشر پانی کا ایکزرٹ ہونے والا پریشر سیلس کے اوپر برقرار رہتا ہے تو کھچاؤ کبھی بھی ٹوٹتا نہیں ہے روٹس اس پریشر کو ٹولیٹ کرتی رہتی ہیں سیپ کو زائلم کی طرف بھیجتی رہتی ہیں لیکن یہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا کہ پانی پودے ابزورپ کرنا پانی کو چھوڑ دیں سو روٹ پریشر جو ہے یہ کیونکہ دن کی روشنی میں سورج کی روشنی میں گرمی زیادہ ہوتی ہے تو ٹرانسپیریشن زیادہ ہوتی ہے ٹرانسپیریشن زیادہ ہے تو ٹرانسپیریشن پول بھی زیادہ ہے اس کی وجہ سے پانی کو مسلسل کھینچنے کی ضرورت پڑتی رہتی ہے اس لیے اس وقت روٹ کا پریشر کام کام کر رہا ہوتا ہے کام فورس کریٹ کر رہا ہوتا ہے تو پوزیٹیو ہائیڈرو سٹیٹک پریشر پانی کا ایکزرٹ ہونے والا جو پریشر ہے اگر اسے ہم ماپیں تو سو سے دو سو کلو پاسکل کی شکل میں کلو پاسکل ایک اکایی ہے پریشر کو میر کرنے کی اور یہ آٹھ سو پیلو پاسکل بھی ہو سکتی ہے جب روٹ پریشر اگزرٹ ہوتا ہے سو دہ پریشر مینشنڈ اباو اس نوٹ اناف تو پوش دہ واتر موومنٹ تورز دہ اپر پورشنز آف دہ پلانٹس جو کہ ہائر پلانٹس کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ہائر پلانٹس لبے بھی زیادہ ہوتے ہیں سو اٹھ اٹھ جو ایک پہلو پھولٹی کو مکلی پڑشنگ انظر کرنے کے کیا ہے کھسندگ مونٹ پونٹ میں کسی س После لگانٹس جب دہ روٹ پریشر جو کہ اسے و حصنگ اگزرٹ کرتی ہے اب بہت سارا پانی جو ہے وہ پوڑے کی باڈی سے مختلف طریقوں سے نکلتا بھی ہے ایک طریقہ ہے گھوٹیشن یا ایکسودیشن کا اور پودے کے اندر کچھ مخصوص گلیمز ہوتے ہیں جو کہ سیکریشنز پیدا کرتے ہیں انہیں ہائیڈرہ تھوڑز بولتے ہیں اس کے لئے وہاں گوٹیشن کے ہوتی ہے کہ پانی چھوٹا چھوٹا جو ہے تھوڑا تھوڑا جو ہے اس کا ہوتا رہتا ہے مخصوص ٹپس سے جیسے کہ گراس کے پتوں کی کونوں سے یہ سٹوبری کے جو پتے ہیں ان میں بھی ہوتے ہیں مثال کے طور پر یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ان پتوں کی ٹپس پر آپ کو چھوٹے چھوٹے کترے نظر آرہے ہیں پانی کے چمکتے ہوئے یہ جو چھوٹے چھوٹے پانی کی کترے ان کو شبنم کے کترے ہم عام مردو زبان میں بولتے ہیں لیکن ایکچلی یہ وہ پانی ہوتا ہے جو پتوں کے کناروں سے نکلتا ہے اس میں ایر سپیسز بھی شامل نہیں سٹومیٹا بھی شامل نہیں کوئی سیل بھی شامل نہیں ہیں اس کے علاوہ کچھ پودوں میں گلینڈز ایسے ہوتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے پانی کی طرح کے سپیسیفک سیکریشنز پیدا کرتے ہیں جو ریلیز ہوتی رہتی ہیں تو گوٹیشن اور ایکسوڈیشن بھی پانی کو ساتھ ساتھ ٹرانسپاریشن کے نکال رہی ہوتی ہیں تو اس وجہ سے وہ جو پول ہے جو پوزیٹیف پریشر ہے پانی کو کھینچنے کے لیے وہ اور بڑھتا چلا جاتا ہے اور زائلم جو ٹیشو ہے وہ مزید اچھے طریقے سے پانی کو ابزورپ کرتا رہتا ہے اس کے بعد بات کر لیتے ہیں ایمبائیبیشن کی ایمبائیبیشن بھی ایک ایمپورٹنٹ فورس ہے یہ بھی سینٹ آف سیپ یعنی پانی کو منیرلز کے ساتھ اوپر کی طرف کھینچنے میں ایمپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے سیک سائنٹسٹ کا نام ہے جنہوں نے 1874 میں یہ بتایا تھا کہ پانی کے مولیکیول جو زائلم ہے اس کی سیلوال کے ساتھ اس کی ویسلز کے ساتھ ایمبائیبیشن کی وجہ سے جو ہے وہ اکٹھا رہتے ہیں کیونکہ سیلز جو ہیں وہ مینلی سیلوال جو ہے پودے کی وہ سیلولو سے مل کے بنی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ یہ پیکٹن لگنن ایسے بہت سے ہارڈ کرنے والے سختی تناؤں دینے والے کمپاؤنز ہوتے ہیں جو کہ سیلوال کو سخت کر دیتے ہیں اس کی موٹائی میں اضافہ کرتے ہیں تو ان کمپننٹز کی وجہ سے بھی overall یہ چیزیں کیونکہ فضاerechtے ہیں خود پانی میں حل نہیں ہوتی تو ایمبائیبیشن کریٹ کرتی ہے جس کی وجہ سے اماؤنٹ آف اٹریکشن اور انکریز آف ڈرائی سیل والز آف پلانٹ سیل جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے ایڈ آف پروٹوپلازم فور وẩٹر وز ایز آف 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 آفن ویری گریت آج این کنسیڈرے بلئی ایمبائیبیشن فوارس اس کی وجہ سے پلانٹ باڈی کے اندر پانی کی اٹریکشن جو بڑھ جاتی ہے اس لیے روٹس کی جو سیل والز ہیں وہ تیزی سے پانی کو اندر کی طرف کھینچتی رہتی ہیں اپوپلاسٹ پاتھوے کی مدد سے پانی کو آگے کے آگے سپلائے کرتی رہتی ہیں تو امبائیبیشن ایک امپورٹنٹ فورس ہے جو کہ اسینٹ آف سیپ کرنے میں مددگار سابت ہوتی ہے سیکس نے اس کے بارے میں ٹھارہ سو چھتر کے بارے میں کہا تھا اور سیل کے جو کامپوننٹس ہوتے ہیں سیل وال کے بزاتے خود جو اپنے کامپوننٹس ہوتے ہیں یہ انکریز کرتے ہیں والیم کو لیکن یہ بزاتے خود پانی میں حل نہیں ہوتے یہی فورس ہے امبائیبیشن کی بلیڈنگ لاسٹ اس کا حصہ ہے اگر پودے کو کوئی کٹ یا وون لگ جائے تو کچھ ایسے پودے ہوتے ہیں جن میں سے وہ شگری فلورٹ جو کہ ہمارا سیپ ہے وہ بہنا شروع ہو جاتا ہے اور سپرنگ میں کچھ پودوں میں سے ویسے ہی نیچرلی چھوٹے چھوٹے کٹس میں سے چھوٹے چھوٹی اوپننگز میں سے یہ جو ہے فلورٹ یہ بہنا شروع ہو جاتا ہے تو اسے بلیڈنگ کہتے ہیں تو آل دو جو سیپ ہے وہ آہستہ آہستہ بہ رہا ہوتا ہے لیکن اس کی خاصی کونٹیٹی ٹوئنٹی فور آر میں جو ہے وہ کٹھی ہو جاتی ہے مثال کے طور پر پام جو ہے وہ اس کے پلانٹس میں اور جب ان کو کسی چیز سے تھوڑا سا جو ہے وہ کٹ کیا جائے لگا دیا جائے تو دس سے پندرہ لیٹر ایک دن میں سیپ جو ہے وہ بہ سکتا ہے باہر کی طرف تو دا سیپ ان سچ پلانٹس کونٹینز شگر اب اس میں شگر پودوں کی تیار کیوی جو کہ ان کا الٹیمیٹ سوڑس ہے فود انرجی وہ بھی شامل ہوتی ہے اورگینک اور انورگینک سبسٹانسز بھی شامل ہوتے ہیں نمکیات بھی شامل ہوتے ہیں تو بلیڈنگ، ہائیڈر سٹیٹک پریشر، زائلم اور فلویم میں موجود الیمنینٹس، روڈ پریشر کے ساتھ ساتھ یہ سب اوورال ایک ایسی فورس پیدا کرتے ہیں جس کی وجہ سے پودا مسلسل پانی کو پلانٹ بوڈی کے اندر زائلم کی مدد سے کھینچتا رہتا ہے